حضرت امام عظم رحمت اللہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہماری امام حضرت امام عظم ان کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ ہوا اور موضوع مناظرہ میں مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں اس اہم مسئلہ پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدانے مناظرہ میں بہت سے لوگ بھی جمع ہو گئے مگر حضرت امام عظم مدت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا وہاں ایک عظیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دھریہ کے کناڑے ایک درخت تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا پھر خود بخود اس کے تختیں تیار ہوئے پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کستی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دھریہ میں کستی اتر گئی اور پھر خود بخود ہی وہ دھریہ کی اس طرف کے مصافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایا بھی وصول کرتی تھی تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لوگے دھریہ نے یہ سن کر ایک کہہ کہہ لگایا اور کہا آپ جیسا بزرک امام ایسا جھوٹ بولے تو تازوب ہے بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیسان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں یہ زمین یہ آسمہ یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ باغات یہ صدحہ قسم کے رنگین فول اور سیری فل یہ پہار یہ چوپائے یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے اگر ایک کستی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے دہریہ آپ کی تقریر کو سن کر دم بخود ہو کر حیرت میں پڑ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے طائب ہو کر مسلمان ہو گیا سبق اس قائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے اور وزود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے ویڈیو اگر پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ